آج تمہیں میں ووٹ کی قدر و قیمت بتاتا ہوں کیا ہے ووٹ اور کیا ہے اس کی قدر و قیمت جس کو تم لوگوں کی ساتھ کی کہتی ہے تم لوگوں کی غریبی کہتی ہے تم لوگوں کی ساتھ کی بیعباد کہتی ہے کہ ہٹ پرچی ہے گی پرچی نسانچا پرچی دکے ہیں یہ پرچی نہیں ہے سنو گوھر سے بات یہ پرچی نہیں ہے یہ بیعت ہے بیعت بیعت اسلام میں اس کا نام بیعت ہے بیعت کا مطلب کیا ہے جو پیغمبروں کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی جو اصحابہ کرام کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی جو خلفہ راشتین کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی یہ وہ بیعت ہے جس کا آج جدید نام ووٹ پڑھ چکا ہے اس کا نام ہے بیعت بیعت کا مطلب کیا ہے سنو بیعت کا مطلب سنو گوھر سے سنو بیعت کا مطلب کیا ہے بیعت کا مطلب ہے کہ آج سے میری عزت کے میرے گھر کے میرے ملک کے میرے مذہب کے میرے انصاف کے میری تعلیم کے میری صحت کے میری ہار اچھائی اور برائی کے میری ہار ترقی اور سوال کے آج کے بعد تم زمان تار ہو یہ وہ رہے اس کا مطلب یہ ہے جو تم ایک پرچی کہہ کر ضائع کر دیتے ہو یہ انصاف کا ترازو ہے اگر اس کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے اگر اس کے ساتھ اسلامی طریقے سے مسلمانی طریقے سے انصاف نہیں کرو گے اگر مور زمین کے ساتھ نہیں لگاو گے اگر مور سچائی کے ساتھ نہیں لگاو گے تو جس طرح پوری دنیا میں یہ مسلمان ضلیل ہو رہا ہے یہ ضلالت ہمارے حصے میں تاں قیامت رہے گی کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے ہمارے عمال کو دیکھ رہا ہے اس نے ہمیں عقل دی ہے اس نے ہمیں شعور دیا ہے رب القریم نے ہمیں عقل اور شعور دے کر ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ جا بندے تیرے پر میں نے بہت ساری رحمتوں کی نوازش کر دی ہے اب میں نے دیکھنا ہے کہ تُو میری رحمتوں کے ساتھ کتنا انصاف کرتا ہے دنیا اور آخرت میں کر لینا ہے چیل سے چیل سے سیکھ لو مرنا ہوتے ہیں